موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین چنگیز خان جدو نائٹی نائن نیوز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس وقت ہم موجود ہیں عزت کمال پاشا کے الیکشن آفیس میں یہاں پر ایک ورکر آئے ہیں جدو نے یہ شکایت کی ہے عزت کمال پاشا صاحب سے بھی ان سے بھی ہم بعد میں بات کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جس وقت کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کی کمپین کے لیے خاص کر کے جب عزت کمال پاشا کے الیکشن کمپین میں جاتے ہیں تو ہمیں تڑیاں دی جاتی ہیں ڈرایا جاتا ہے ڈھمکایا جاتا ہے نوکری سے نکالنے کا کہا جاتا ہے کہ اگر تم لوگ گئے تو تم لوگوں کے خلاف قانونی کاروائیاں کی جائیں گی اب اس میں کون کون ملابس ہیں یہ ہمیں یہ خود بتائیں گے السلام علیکم جی والیکم السلام آپ کا نام میرا نام تارکمسی ہے میں سیٹی سیبریچے کام کرنا ہے ایف سکس ہے جی سکس نہیں ایف سکس ہے وہ تھے میں جوٹی کارنا ہوں تو جدو ہم دینا کبھی یہاں جانا ہے میں آن نہیں دینا میرے نام بندے اور بھی آئے ہیں انہوں نام لے کے جوٹ تو چلے گئے نہیں کہ نہیں دے اثرہ ہوئے گا ایک کون کون آپ کو کہتا ہے سر جی منع نہیں لانا چاہتا نہیں سرکاری افسران کہتے ہیں یا آپ کے سرکاری والے سرکاری آپ کے اپنے دیئے میں کے انوائرمنٹ کے دوسرے میں سینیٹیشن والے وہ لوگ کرتے ہیں سرکاری سیبریچ دے ایسی لی کے میری آپ ہو گیا آتا میرے پھر دیاریاں کٹیاں گئے جانے درخواستہ دے کہتا ہم انہوں تنخواہ نہیں مل دی وہ دی میری دیاری کٹی جان دی یہ میرے کو ثبوت انتصوی میں نے دی آٹھ نو دس طریق ہے میری دیاریاں کٹیاں جان گئے آکھ آوے جاؤ زور لاؤ کٹی جاؤ کٹی جاؤ السلام علیکم جناب بہت شکریہ جناب ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے کچھ برس کرس کو جو ہے سرکاری دفاتر کی طرف سے ڈرائے تم کا آیا جا رہا ہے ہم کسی سیاسی پارٹی آپ کی جو مخالف ہیں جو چل رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہے تو اس سنسلے میں آپ اپنا کیا فرمان جاری کریں گے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں 99 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا موقع دے سکوں یہ جو ہمارا بھائی آپ کے سامنے اپنا موقع دے رہا تھا یہ بڑا واضح موقع فر یہ آج کا نہیں ہے یہ انتظامی لیول کے اوپر تو اتنے زیادہ افسران اس میں ملوث شاید نہ ہوں لیکن یہ جو نیچے کچھ چند کماشتے ہیں جس میں کچھ چند ان کے اوپر جو سپروائزرز ہیں بلکن یہ انگلیوں کے گنے میں ہیں ان کو یہ تکلیف ہے کہ جو نیچنا طبقہ ہے مالی، بیردار، خاکروب، نائل کاسل، سکیوٹی گارڈ، نیسن، پلمبر اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو پچھلے پندرہ سال سے چودری، یاسین، ریٹائر، ٹولے کے زن کا شکار ہیں ان کو بلوٹ نہیں ملے، بھرتی نہیں ملی، اب ان کو ایک امید کی کرن پاشا گروپ نظر آئی ہے جس نے اس ادارے کو پنشن دی، اسپتال دیا، قبرستان دی ہے، اس ادارے کے وجود کو بنایا اب جب وہ دوبارہ گروپ خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کی پذیرائی میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، میرے بلوگرام سجانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو حاضری، غیر حاضری، ٹرانسفر، پوسٹنگ، تنخواب بند، اس قسم کے ڈراموں میں ان کو خوفزلہ کرتے ہیں، زود و پوپ کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ گے تو تمہاری ایسی کی تحسی کر دیں گے، جبکہ میں اپنے تمام ملازمین کو یہ میسیج دے چکا ہوں کہ سی ڈی ای ای پلائیز یونین پاشا گروپ ہر مزدور کا تحفظ کرے گی اور تنخواب، ٹرانسفر، پوسٹنگ، افسر، اپ ٹو دی چیئمنٹ سی ڈی ای انشاءاللہ تعالی تمام تر قانونی تقاضی پورے کر کے کہ میں اپنے تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، سپورٹرز کا، ووٹرز کا مزدوروں کا تحفظ کروں گا جن کو این ای آر سی کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ سی ڈی ای میں یونین نظم کر سکتے ہیں جبکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں این ای آر سی کی طرف سے کہ کوئی ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی، کوئی پوسٹنگ نہیں کی جا سکتی اور اب ریفرینڈم کا دور دوریا تو ہر برکر کو اس کا قانونی اور آئینی حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے جیسا کہ جون جون انتخاب نزدیک آتا ہے تو چاہے وہ جرنل الیکشن ہو، لوکل بارڈی الیکشن ہو یا اس طرح کے ریفرینڈم ہو اس میں واقعی جو ادارے الیکشن کمیشن سے مطلق ادارے ہوتے ہیں وہ یہ نوٹفیکیشن کر دیتے ہیں کہ اب کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ کہی نہ کہی ہو جاتا ہے آپ اس کو کس طرح فیس کریں گے میں نے کل ہمارے انوائرمنٹ کی اندر انفورسمنٹ کی اندر یہ تمام جو سطاف ہیں ان کو ایک لیکٹریٹ سے جہاں پہ ان کی ڈیزینیشن ہیں کیسے مالی ہے وہ مالی کا کام کرے انفورسمنٹ کا گارڈ ہے وہ گارڈ کا کام کرے اس کو اٹھا کے انہوں نے ٹرانسفر کر گیا سینیٹیشن کے اندر اب وہ کلینرس کا کام یا سینیٹیشن کی ڈیوٹی ان کی ہے نہیں ہے اور ان میں بھی صرف اور سکن لوگوں کو ڈیٹھ سو بندوں کو ٹرانسفر کیا گیا جس میں 90 فیصد لوگوں کا تعلق میری یونین سے ہے جنہوں نے ان چونوں کرپ مافیاز یہ دونوں ٹونوں کو چھوڑ کے پاشا گروپ کو جوئن کی ہے تو ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی ٹرانسفر کی گئی ہیں میں نے ڈی جی ترین صاحب ہے انوائرمنٹ کے ان کو لیٹر لکھا ہے انفورسمنٹ کو لکھا ہے چیئرمین کو لکھا ہے اور میں نے ان سے یہ مطالبہ کی ہے کہ اس بدماشی کو ختم کیا جائے اور اس کو فل فور روکا جائے اور اس کے اوپر انتظامیہ کا بڑا پازٹیو ریسپانس ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل یہ ٹارگیٹڈ کام ہے اور ہم انشاءاللہ فل فور اس کو ختم کریں گے اور مجھے اگر ہائی کورٹ جانا پڑا اتجاز کرنا پڑا این ای آر سی جانا پڑا اور کسی لیول پہ جانا پڑا میں اس کو روک رہا ہوں اور میں اپنے تمام تر بوٹر سپورٹر دوستوں کا اپنے تمام ملازمین کا برپور تحفظ کریں گے بہت سارے لوگ ڈاوے کرتے ہیں الیکشن کے دوران کہ ہم اس طرح کا کام کریں گے آپ کے سامنے ہے سابق جو کابینہ ہے تین سال کی ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے اس سے پیچھے جو تھے بارہ چودہ ستارہ سال رہے ہیں وہ بھی ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے آپ کو یہ کیا نیا لے کر آئیں گے جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو دیکھیں جی اس ادارے میں آج تک جو کچھ مل رہا ہے وہ پاشا گروپ کی ایگریمنٹس ہیں جس میں ہمارے تین ایگریمنٹس انتظامیاں کے ساتھ میں یہ نالے تو نہیں نگا رہا کہ بھائی کیونکہ میرے ورہون والد پاشا صاحب نے کام کروائے ہیں لہذا مجھے ہی ووٹ دیا جائے میں تو مزدور سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو پچھلے پندرہ سال ہیں اور جو ہمارے پچھلے چھویس سال ہیں ان کا موازنہ کرنے کہ ہمارے دور اقتدار میں آپ کو کیا ملا اور یاسیم صاحب ورخان صاحب کے دور اقتدار میں آپ کو کیا ملا تو میرا خیال ہے کہ سو فیصد پرڑا پاشا گروپ کا بھاری ہوگا اب میں کیوں کہ ایک پوالیفائیڈ آدمی ہوں پڑالک آدمی ہوں اور میں اس ادارے کو اب اپگریڈ کرنا چاہتا ہوں اپگریڈ میں کیسے کرنا چاہتا ہوں ان کے سونا اکڑ زمین منظور ہے ایچ ایٹ کے اندر پاشا صاحب نے کروائی گی میں وہاں پہ اسی دیئے کہ مزدور کو یونیویسٹری دینا چاہتا ہوں جس سے مزدور کا بچہ پڑھے مزدور کا بچہ وہاں پہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد ایک اچھی ڈگری دے اور ڈگری دینے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ایک مالی کا بیٹا مالی بلدار کا بیٹا بلدار کا بیٹا بلدار کا بیٹا کا بروگ لگے میں چاہتا ہوں ان کے غریب کے بچے کے لیویسٹری ہو اس میں ایک نومنل فیس وہ پی کرے تیس پرسن کوٹا ہم مزدور کروائیں گے ستر پرسن اس کو فل فیس پر باہر دیں گے اس سے جو پیسہ لیں گے اس سے ہم مزدور کے بچے کو سبسیڈی دیں گے اور یہ ملے والد کا خواب تھا دوسرا میں ادارے کو مالی طور پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں یہ ادارہ پلوٹ بیچ بیچ کے تنخواہیں دیتا ہے اس کو سفید ہاتھی کا نام دیا جاتا ہے اس کو جون سیون نون پروفٹ ملدارے کے نام سے بلایا جاتا ہے جبکہ سیڈی اے میں اتنا پوٹنشل ہے کہ یہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے کہ جب تک میرے والد صاحب سیڈی اے لے تو ہم نے دس ارب روپے موٹر بے بنائی گئی اسلام آبار ٹو نہور اس میں دس ارب روپے کا کرزہ سیڈی اے نے دیا گورمنٹ آف پاکستان کو اور واپس بھی لیا اور ڈیوڈنٹ بھی کمایا ہم نے اس کے اوپر سے آخر ایسا کیا ہوا کہ یاسین صاحب کا دور آیا تو ادارہ کرپشن کی نظر ہو گیا اقرابہ پلوری کی نظر ہو گیا آج یاسین صاحب کا پولہ خاندان بڑھتی ہے ان کے اداروں کے خاندان بڑھتی ہیں غلط پروموشنیں انہوں نے کروائی نہیں ہیں مزدور کا چندہ کھاتے ہیں ڈیلوں کے ساتھ قبضہ مافیا کے ساتھ مطلب کہ انکروچمنٹ میں یہ لوگ ملوث ہیں خود چودری یاسین صاحب نے بری بریوان کے اندر بارہ کنال زمین پہ قبضہ کر کے قرائوں پہ کمرے چڑھائے ہوئے ہیں اتنی ایک کلاس فور کا افسر میں تو حیران ہوتا ہوں کہ نیب کان سوئی بھی ہے نیب کہتی ہے کہ ہم چوروں کے پیچھے جائیں گے سب سے بڑا چور جو ہمسا ہے وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوگا ایک کلاس فور کا افسر اپنے بیٹے کی شادی پہ چودری یاسین صاحب ساڑھے آٹھ ہزار بندے کا کھانا دیتے ہیں مری میں سوان میں فارم آرز سوان میں فارم آرز چائنہ میں پارٹنرشپ پیشی فیکٹری برمینگا میں دولہ اکتیس ہزار پانڈ کا گھر یہ پیسہ کان سے آیا ہے یہ پچھلے بارہ سال بارہ کروڑ سنٹالیس لاکھ روپیا جو یونین فنڈ ویڈروک کیا گیا آخر چیئرمین سی ڈی اے سو رہے ہیں اس کو آڈٹ کیوں نہیں کروایا جاتا ان کا جو بیٹا ہے شہزار وہ پامپ آپریٹر سی ڈی اے میں برتی ہوا آج ستار میں سکیل میں سپورٹس اینڈ کلچر کا اسسسٹنٹ ڈیریکٹر لگا ہوئے گراؤنڈ کی مٹیاں وہ بیٹ چکے ہیں رولرز وہ بیٹ چکے ہیں کٹیں وہ بیٹ چکے ہیں پورا ادارہ تباہ حال ہے ادھر یہاں پہ ہر چیز کا ریٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس تمام دربدماشی کو روکنا چاہتا ہوں مزدور کی عزت نفس کو بحال کرنا چاہتا ہوں میری ایک خواہش ہے کہ یہاں پہ مزدور اپنی ڈیوٹی کرے یونین اس کو کامچوری کا تعفض نہ دے اس کو باڈی میمری کے لیٹر ایشو کر کے یہ نہ کہے کہ تم گھر بیٹھو کیونکہ جو مزدور نوکری پہ نہیں آتا نہ وہ ادارے کا وفادار ہے نہ وہ اپنے بچے کے پیٹ میں تو مزدور اپنی ڈیوٹی کرے یونین اپنی ڈیوٹی کرے افسر کی عزت چیرمن سی ڈی اے کی عزت اور مزدور کی عزت کو میں برابر کھڑا کروں گا انشاءاللہ میونسپل کمیٹی اس سے پہلے جس وقت سی ڈی اے خود تھا کام ٹھیک تھا چاہے وہ مینٹیننس کا ہو چاہے مکانوں کا ہو چاہے جو بھی ہو وہ سارا ٹھیک ہو رہا تھا گرین بیٹھ تھے لیکن مینسپلیٹی آنے کے بعد اس میں بہت سارا فرق پڑا ہے اس کو آپ کیا آپ کا قائل کوئی لائے ملین سی آئی کے اور سی ڈی اے کے بارے میں دیکھیں جی لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو زار پندرہ جس وقت یہ قیام میں آیا تو اس کے بارے میں میں نے ایک اتجاجی جلسہ بنایا نیو نیڈ کوارٹر میں اور میں نے وہاں پہ ایک موازے موقف دیا اس کے اوپر کہ یہ نامکمل بل ہے اس کے رولز آف بزنس دیر نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری کمی ہیں بہت ساری کتائی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو زار پندرہ جس وقت قیام میں لائے گیا تو سب سے بڑا تقسان یہ ہوا کہ سی ڈی اے ایک آرڈیننس کے پیدے جس کا نام ہے نائنٹین سکسٹی کا آرڈیننس اس آرڈیننس سے پریزیڈنچل تافیز آسے گئے اور سی ڈی اے نے ایک چالیس پنتالیس سال اس ادارے کو صرف کیپٹل ڈیویلپمنٹ آثارٹی نہیں ہے بلکہ ایز ای نیونسکل کارپوریشن لین چلائے اب یہ رولز آف بزنس تھے کہ یہ بغیر ایک بلدیاتی نظام لانا اور ایسے نمائندے اس کے اندر سیلیکٹ ہو کے آنا جن کو نہ سی ڈی اے کے بائی لاؤس پتا ہے نہ بیڈنگ کنٹرول سیل کا پتا ہے نہ لائن آف پرموشنز کا پتا ہے نہ بانگے سرویس ریمنیشن کا پتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ نقصان ادارے کو ہوا جب ایک بلدیاتی نظام کا لاؤ ونگ نہیں ہے فنینس ونگ نہیں ہے اور وہ سی ڈی اے پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اور سی ڈی اے اور اس کے اندر کھینچا تانی ہے بدماشی ہے وہ ان سے کھینچ رہے ہیں یہ ان سے کھینچ رہے ہیں تو نقصان اسلام آباد کے شہریوں کا ہوا ادارے کا ہوا پرفارمس کا ہوا نائے سمجھتا ہوں کہ سیٹی کے اندر ضرورت نہیں ہے انگلیات کروانے کی دنی علاقوں میں کروئے ہیں کہ ہاں پر ڈیولیپمنٹ کی ضرورت ہے سیٹی میں ایک اتنا بڑا ادارہ موجود ہے جس کا اپنا بیلدنگ کنٹرول سیل ہے جس کا اپنا پلاننگ پرمیشن ہے جس کا اپنا ارکیٹیکچر ہے جس کا اپنا ایم پیو ہے جس کی اپنی روڈ ہے منٹیننس ہے سیٹی سیوریج ہے فائر بگیل ہے یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں اور اس میں پاکستان کا سب سے غصورت شہر اور دنیا کے ٹاپ ٹین سیٹی اسلام آباد کو بنایا ہے سیڈی اے کے ادارے میں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام بند کیا جائے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے اپیر کروں گا کہ اگلا بلدیارتی نظام دنی علاقے میں تو آپ ضرور دے گیا ہیں لیکن خدارہ سیٹی کے اندر ایک آلڈی ادارہ موجود ہے اس کو انہانس کریں اس کو مشینری دیں اس میں سکروپنی کریں اس میں کامپیٹنٹ لوگوں کو لگایا جائیں تو انشاءاللہ یہی اسلام آباد ہوگا یہی شہری ہوں گے دیکھیں آج اسلام آباد کچھرا کنڈی بند ہوگئے جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر ہیں گھاس بڑی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاگ آف وار ہے اقتدار کی جنگ ہے اختیارات کی جنگ ہے اور جنگ میں اسلام آباد کا شہری پستہ ہے سیڈی اے کا مزدور پستہ ہے کبھی ہمارے ملازم کو تنہائی نہیں ملتی چیرمن کہتا ہے تنخواہ دے دو میر کہتا ہے نہ دو چیرمن کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ میر کہتا ہے بیٹھ جاؤ جائے تو جائے کہاں مزدور لہٰذا جو سسٹم موجود ہے اسی کو اپگریٹ کیا جائیں اور انشاءاللہ تعالی پاشا گروپ سیڈی اے کی ایک انڈ کے اوپر بھی کمپروپائز نہیں کرے گا مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے موقع دیا تو میں اپنے سیڈی اے کے آرڈیننس کا اپنے والد صاحب کے پنشن پلارٹ ہسپتالوں کے ایگریمنٹس کا ان کی تمام مراد کا سیڈی اے ہسپٹل کا قبرستان کا قارونیوں کا کوارٹر الارٹمنٹس کوٹوں کا اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی مجھے اتجاز کرنا پڑا مجھے جیل جانا پڑا جس حد تک مجھے جانا پڑا میں جاؤں گا لیکن ان چودہ آزار ملازمی کے چلوے کو مٹھنے لے گئے گا ناظرین آپ نے عزت کمال پاشا کی پڑی گھری گھری اور سچی باتیں سنی ہیں واقعی آج سے بیس سال پہلے والا آج کیابیٹل ڈویلیمنٹ آتھارٹی نہیں رہا جو کہ اس نام بات کی ترامیر اور ترقی میں اپنا ایک قریدی کردار رہا کرتا تھا جس طرح فرد کمال پاشا مرہوم جو تھے انہوں نے اپنے تمام تر وسائل کو برورتار لاتے ہوئے اس ادارے کو بہت زیادہ پرموٹ کیا بہت زیادہ اس کو کھلا رکھا گیا اسی طرح سے اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کنجسٹڈ ہوتا گیا یہاں تک ہوتا گیا کہ آج پینے کا پانی نہیں ہے سیوریز کی جو لانیاں ہیں وہ ساری بند پڑھی ہوئی ہیں گٹر اگل رہے ہیں راستے بند ہیں فٹ پانٹ ٹوٹے ہوئے ہیں اور آج عزت کمال پاشا نئی امان ولولا اور نئے اپنے جذبے کے ساتھ آئے ہیں تو امید ہے کہ یہ اس اسلامباد کو واپس انیس سو نوے انیس سو اٹھاسی انیس سو پچاسی والا اسلامباد بنائیں گے ان سے ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی انتصاد ہیں کہ جس طرح ان کے والد نے اپنے مشن کو کامیابی کے لیے ہر وقت ہماتاں گوش رہتے رہی اسی طرح یہ بھی اپنے والد فرد کمال پاشا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور اس کا یہ تفرقہ ان کا یہ کہنا بالکہ ٹھیک ہے کہ چیئرمند اگر کہتا ہے تنفاہ دے دو تو مہر کہتا ہے روپ لو چیئرمند کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ اس تضاد کو بھی یہ ضرور ختم کریں گے اجازت دیجئے دوبارہ آپ کی طرح پہ پھر حاضر ہوں گے ایک بار پھر ہم عزت کمال پاشا جو نہائیتی رحم کرنے والا ہے اور بے شک عزت زلدہ رحمان رحیر میرے اس پیارے رحمت اللہ کے پاک نام سے جو نہائیتی رحم کرنے والا ہے اور بے شک ان لفظ سے عزاز کرنا چاہوں گا زلدہ کیونکہ یہ شمیلی سی کوئرام ہے میرے اس پیارے رحمت میں نے بڑی کی ہے آج بھی تھوڑی سی کروں گا میں لیکن دو چار ایسے لفظ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن دو چار ایسے لفظ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب اپنے یہ شکر کی پرگرام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی کینے ہاتھ بھی تھوڑی سی کروں گا لیکن دو چار ایسے لفظ ادا کرنا چاہتا ہوں سمجھ کی شکر سبحانہ وآلہ تو مجھے یہ لفظ یاد آجاتا ہے حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا لیکن کسی دریاں میں کلندر نہیں گرتا لفظ رہ جاتے ہیں بڑے شوک سے سمندر میں جاتے ہیں لیکن کسی دریاؤں میں سمندر نہیں گرتا نالی سے مخاطب کیا انہوں نے یاد آجاتا ہے ایک پانی کی دھائی سے مخاطب کیا انہوں نے مجھے آجے بچہ انہوں نے مجھے فارق نالی سے مخاطب کیا مائنس صفر انہوں نے مجھے لیکن میرا بچہ یہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ جب انسان ہونا صفر کیا کیا کہا انہوں نے جب میں یہ بولتا ہوں لیکن میرا بچہ یہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ جب انسان ہونا اللہ کے آدمے تو آج کیونکہ جب میں یہ بولتا ہوں اٹھ سال کے بعد جب رزت میرے لگ کے آدمے جو مجھے نالی بولتے تھے رزت میرے لگ کے آدمے جو مجھے دھار بولتے تھے جو مجھے دھار بولتے تھے جو پاشا گروپ کوٹانگا گروپ کے آدمے خدا پاک کی قسم آج ان دونوں چاچو پیرانے کی رہا ہے سب سے پیارے بھائی سکویم قریشی صاحب میں عبدالکفیر صاحب آدری بحید خان صاحب شمولیت کرنے والے عبدالبالید صاحب محمد اشواق صاحب ممتاز قریشی صاحب محمد ادری صاحب زشان قریشی صاحب اکرام علی صاحب عبدالبالید خان صاحب نجم صاحب حمزہ خانت صاحب فرید راشاری صاحب فرید خان صاحب ممتاز قریشی صاحب فرید محمد ادری صاحب شفیق قریشی صاحب اکرام علی صاحب راجہ نجم صاحب حمزہ حالد صاحب فریق شبوریت صاحب فریق ملانو صاحب فریق ملانو صاحب شفیق عیشی صاحب راجہ ملانو صاحب اشتیاغ صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کی شبوریت کا لیں اس کا بھی میں اعلان کروں گا میری بہن لیڈیز میں آسیہ قریشی صاحب اور سکرام علی صاحب میرے جو قابلے ترہا آسیہ کے مرکزی قائدین ہیں اور ان کو میری بہن آسیہ قریشی صاحب اور سکرام علی صاحب میں بیٹھے چوکری فریق صاحب میرے جو قابلے ترہا آسیہ گروپ کے مرکزی قائدین ہیں خاص طور پر میں آنے کے بہت سارے ناؤگن چوپیٹر جو خائدین ہے میرے بھائی ساگر اباسی صاحب ہے جو قابلے ترہاں میں جو قریشی صاحب اور اس کے علاوہ حقیر کابلی صاحب ہے مینٹل اور یہاں پہ فائر بریگیٹ سے خاص طور پر میں کھاڑا میرا بھائی مچھا ازرائی نے بہتہ ہو قیوپ صاحب بہتہی ہے اور جنگہ نام نہیں لے پایا کابلے ترہاں میں اور بلخصوص اور اس کے علاوہ میرے دل کی ترکن میرا بھائی شکیل سینیٹیشن میں جو میرے بھائی ہیں تتیم شفیص صاحب منقل بھائی ہیں اور جو رہ گئے ہیں سفر صاحب آئے بھائی آئے بھائی آئے بھائی اشواق گجر صاحب میرے دل کی ترکن میرا بھائی شکیل سینیٹیشن میں جو میرے بھائی ہیں تتیم شفیص صاحب منقل بھائی ہیں جس کا بھی لے بھائی ہیں جس کا بھی سا بھائی ہیں سب کو شامل کرتا ہوں اور سب پہ اوپر میری جانواری میری جنواری میرا سب کچھ بارا ہے ساروں کے نام تو نہیں لے سکتا انسر بھائی بیٹھے ہیں جس کا نہیں لے پایا جس کا لے پایا سب کو شامل کرتا ہوں اور سب پہ اوپر میری جانواری میری جنواری میرا سب کچھ بارا ہے بہت شکریہ اب میرے بھائیو نماز کا ٹائم بھی ہونے والے ہیں تو دو چار موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں آپ سے جی جی کھٹی ہے اب میرے بھائیو نماز کا ٹائم ہونے والے ہیں تو دو چار موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں آپ سے یہ ہمارے فائم سے انجم ستی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں مری شاک بھٹی ہے چودみżenia موسیقی 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 یہ پینچن بک نہ ہوتی تو تمہیں سیڈیے میں کوئی پینچن بک نہ ہوتی تو یہ اولاد بھی بڑھتی نہ ہوتی یہ پینچن بک نہ ہوتی تو تمہیں پلات بھی نہ ملتا یہ پینچن بک نہ ہوتی تو تمہیں سیڈیے میں کوئی شیمیر صحافی شفیق قریشی کے زیر ستارت جوڑوں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں دورے جدید کے تقاظوں کے این مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک ٹوٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے آج ہی اپنے ہاکرز اس کی کوپیک بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news.com